شریف ادھائی نمہر ارمہ دے کرکر راشی والے جاتک سوریہ مہاراج کا راشی پریورتن وہ بھی مکر راشی میں اپنے شترو کے گھر کی راشی میں پر انتو کیا آپ کو پتا ہے کہ مکر راشی میں سوریہ کا آنا یہ بہت ہی شب مانا جاتا ہے اور اس سمیں مکر راشی میں سوریہ کے آنے سے اترائن ہو جاتے ہیں سوریہ یعنی کہ سوریہ کی جو دشا ہے وہ اتر گول کی طرف مڑ جاتی ہے اور اس دن سے لگ بک سب صبح کاریہ ہونے پرارم ہو جاتے ہیں اس لیے کسی بھی پرکار سے سوریہ کا مکر راشی میں گوچر کرنا جارہ در کسی بھی راشی کے لیے اشب نہیں کہا جا سکتا وہیں اگر کرکر راشی والوں کی بات کریں تو کرکر راشی والوں کے لیے سوریہ مہاراج آپ کے دھن بھاو کے مالک ہے اور کیونکہ آپ کی راشی کے سوامی یعنی چندر مہاراج کے مطر ہیں تو اور بھی زیادہ شب ہو جاتی ہے ان کی استطیق آپ کی راشی کے کسی بھی بھاو میں چلیے آج بات کرتے ہیں اسی بارے میں کہ سوریہ کا یہ راشی پریبارتن جو کی چودہ جنوری سے لے کر کے تیرہ پروری دوہزار چوبیس تک ہونے جا رہا ہے یعنی کہ سوریہ کی مکر راشی میں عبدی رہے گی چودہ جنوری سے لے کر کے تیرہ پروری دوہزار چوبیس تک تو کیا کچھ اس عبدی میں ہو سکتا ہے اور سوریہ کا یہ پریبارتن آپ کے لیے کیسا ہے اس پر ورہد چرچہ ہم کرنے والے ہیں چلیے ویڈو کو پرارمب کرتے ہیں اس سے پور نمشکار دوستو میرا نام ہے ایسٹرو شیوان پندیت میں آپ سبھی کے لیے جو تیس سے سمبندیت آنے والے سمیہ سے سمبندیت راشی فل سے سمبندیت ویڈیوز لے کر کے آتا ہوں اور یدی آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک شیئر کریں اور چینل پر جو پہلے بارے میں سسکرائب جنور کرنے چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں سوریہ کا یہ پریورتن نکرک راشی والوں کے لیے کیسا رہے گا مطرک رکر راشی والوں کے لیے سوریہ کا پریورتن اس لیے بھی جیادہ اتن دیکھا جا رہا ہے کیونکہ جس سمیہ سوریہ مہاراج مکر راشی میں پریورتن کریں گے یعنی مکر راشی میں گوچر کریں گے اس سمیہ اترہ شاڑہ نقشتر ہوگا جو کہ سوریہ کا سویم کا نقشتر ہے اب کوئی بھی گھر کا مالک اپنے گھر میں پرویز کرے تو اپنے گھر کے لیے جاہر سی باتیں بھی اچھا ہی کرے گا اور اس میں کیا اس کا نقشتر بھی خودے گاؤ تو وہگرہ بلوان ہو جاتا ہے تو یہی میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ سوریہ آ رہے ہیں آپ کے سبتم بھاو پر بلی عوستہ میں پونڈ بلی ہو رہے ہیں سوریہ مہاراج اور سبتم بھاو ویکتی کے دامپت جیون کا بھی ہوتا ہے ویکتی کی مہری لائف کا بھی ہوتا ہے ویکتی کے پارٹنرشپ کا بھی ہوتا ہے ویکتی کے ڈیل انکم کا بھی ہوتا ہے سوریہ کی درشتی پڑے گی آپ کی راشی کے اوپر یعنی کہ کرک راشی والوں کو اس پورے مہینے میں جمہداری کا احساس ہوگا وہ اپنے اندر ایک اوڑ جا کا سروت محسوس کریں گے اپنے اندر ایک ان کو چیتنیتا کا بھاو دیکھنے کے لیے ملے گا اور وہ کاریوں کو کرنے کے لیے بیوث ہو جائے گا کیونکہ سوریہ جب کسی راشی کو دیکھتا ہے تو نسچے طور پر ویکتی نیم انسوار کام کرنے لگ جاتا ہے اگر ویکتی کے دنچریہ خراب ہو رہی ہے تو وہ دنچریہ سودھرنے لگ جاتی ہے اس مہینے آپ کے دنچریہ میں اچھا پریورتن دیکھنے کے لیے مل سکتا ہے سوریہ کا پر بھاو جب سپتم بھاو پر ہے اور آپ کے لیے یوک کاری ہے سوریہ مہارا تو یہ آپ کے بیوائی جیون میں آرہی سمسیہوں کو بھی دور کر سکتے ہیں آپ کے دامپت جیون کے کلیشوں کو کشٹوں کو بھی دور کر سکتے ہیں انہیں یوگوں کے پر بھاو سے جو بھی جاتا ہے جو بزنس کرتے ہیں بیاپار کرتے ہیں ان کو آرثک انتی کے پربلیوگ دیکھنے کے لیے بلتے ہیں اس مہینے دیکھا جا سکتا ہے آپ کسی کارے کو شروع کر لیں کسی نئے کام کی شروعات ہو جائے کسی نہ کسی راستے سے آپ کو دھن کی پرابتی ہو جائے ایسے پربلیوگوں کا نرمان ہو رہا ہے ساتھی کٹم میں آپ کے پریوار میں کسی پرکار کا کلیش ہے کوئی بھی سمسیہ ہے تو بھیکم ہو سکتی ہے روگ مقدمہ یا کسی پرکار کی چنتہ ہے تو بھیکم ہو سکتی ہے سوریہ کا آپ کی راسی پر پروہ ہونا سے تھوڑا سا آپ کو ہیڈک یا سردرد سے سمجھ سمسیہ جرور دیکھنے کے لیے مل سکتی ہے اس مہینے پرانتو اور آل دیکھا جائے تو یہ آپ کے کئی چھتروں کے لیے سوریہ کی استیتی اچھی دیکھی جا رہی ہے پھر بھی آپ کو اس مہینے سوریہ کی استیتی سے اور زیادہ لاب لینے کے لیے اور اپائے کے طور پر کیا کرنا چاہیے تم آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو ویسے تو مکڑ سنکرامتی کے دینے اپائے شروع کر دینا چاہیے کیا آپ کو چودہ کوڑیاں لینے ہیں اس کو کیسر مصرد دودھ سے اسنان کرانا ہے اس کے بعد صاف سود جل سے اس کو دھو کر کے مہا لکشمی کے اپنے مندر میں سامنے رکھ لینا اور گھی کا ایک تل کے تل کا دیپک عوصے جلانا ہے اس کے بعد ان چودہ کوڑیوں کو آپ کو اپنے ایسے ایسے استانوں پر رکھ دینا ہے جہاں پر آپ برکت چاہتے ہیں آرتھک انتی چاہتے ہیں اپنے کاریوں میں پروگریس چاہتے ہیں اور اس پرکار سے آپ کوڑیاں ایسے استان پر جہاں پرس ہے علماری ہے آپ کا بیڑ ہے آپ کا کچن ہے آپ کا پوجہ گھر ہے تو الگ الگ استان ہو سکتے ہیں ان پر آپ ایک ایک کوڑی رکھ دی اپنے پریجنوں کو بھی دے سکتے ہیں کیونکہ ان کو بھی اس سے آرتھک لاو دیکھنے کے لیے مل سکتا ہے اور آپ کو ایک منتر کا جاب کرنا ہے اوم کو بیرائے نمہ اوم کو بیرائے نمہ اس منتر کا چودہ بار جاب کر کے آپ کو ان کوڑیوں پر فوق مار دینی ہے اور اس کے بعد ان کوڑیوں کو جتاستان جہاں میں بتا رہا ہوں یہ اپائے آپ کے لئے سروس ریشت رہے گا اور یہ آپ ویسے تو اگر مکڑ سنکرانتی کے دن کرتے ہیں پرانتو یہ ویڈیوز کے بعد میں پلوڑ ہو رہی ہوگی تو اس لیے آپ یہ کسی بھی مکڑ سنکرانتی کے بعد اس مہینے کسی بھی شکروبار کو یہ اپائے کر سکتے ہیں اس سے آپ کی آرتھک انتی بڑھے گی آپ کے جیون میں دھنلاب آئے گا اور آپ کو پروسپریٹی آپ کے جیون میں دیکھنے کے لئے جرور مل سکتی ہے سورے کی استدھی کیونکہ سبتم بھاو پر ہے شنی مہاراج کی راسیاں سنی کی استدھی اسٹم بھاو پر ہے تو کئی نہ کئی کچھ چیلنجز دیکھنے کے لئے ملیں گے پرانتو یہ چیلنج جدی آپ بہا پار کر جاتے ہیں تو آپ کی آرتھک انتی پرگاڑ ہو سکتی ہے بڑھ سکتی ہے اس میں آپ کے کاریوں کی صدی کے ویسے یوگوں کا نربان ہو رہا ہے آپ کا کلیان کرے اوم شریف ادھائیں